منٹو کے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے اس کے حق میں کم خلاف زیادہ یہ تحریریں اگر پیشے نظر رکھی جائیں تو کوئی صحابے عقل منٹو کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا میں یہ مضمون لکھنے بیٹھا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ منٹو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا بڑا کٹھن کام ہے ایک لحاظ سے آسان بھی ہے اس لیے کہ منٹو سے مجھے قربت کا شرف حاصل رہا ہے اور سچ پوچھئے تو منٹو کا میں ہمزاد ہوں اب تک اس شخص کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ان مضامین میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ حقیقت سے بالتر ہے بعض اسے شیطان کہتے ہیں بعض گنجہ فرشتہ ذرا تھائری میں دیکھنوں کہیں وہ کمبکت یہیں سن تو نہیں رہا نہیں نہیں ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا یہ وقت ہے جب وہ پیا کرتا ہے شام کو چھ بجے کے بعد اسے کڑوا شربت پینے کی عادت ہے ہم دونوں اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور خیال ہے کہ کٹھے ہی مریں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے یہ اندیشہ مجھے ہمیشہ دکھ دیتا ہے اس لیے کہ منٹو سے دوستی نبھانے میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اگر منٹو زندہ رہا اور میں مر گیا تو ایسا ہوگا کہ انڈے کا خوال تو سلامت ہے لیکن اس کے اندر کی سفیدی زردی غائب ہو گئی اب میں زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہتا آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ منٹو ایسا ونٹو آدمی میں نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جسے اگر جمع کیا جائے تو وہ تین بن جائے خیر لیکن ایک بات اور ہے مسلس کے بارے میں اس کی معلومات کافی اچھی ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی تسلیس ابھی تک نہیں ہوئی یہ اشارے ایسے ہیں جو بس با فہم سامین ہی سمجھ سکتے ہیں یوں تو منٹو کو میں اس کی پیدائش سے ہی جانتا ہوں ہم دونوں ہی کٹ تھے اس کا ہمزاد ہوں میں نے اس کی ہر جنبش کا مطالق کر ہی لیا لیجی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خرزات افثانہ نگار کیسے بنا تنقید نگار ہمیں بڑے لمبے چوڑے مزامین لکھتے ہیں اپنے ہمادانی کا ثبوت دیتے ہیں شوپن ہاور ہیگل نتشے مارکس کے حوالے دیتے ہیں لیکن حقیقت سے کوسو دور رہتے ہیں منٹو کی افثانہ نگاری دو متزاد اناسیر کے تصادم کا باعث ہے ان کے والد خدا بخشے بڑے سخت گیر انسان تھے اور ان کی والدہ بے حد نرم دی ان دونوں پاٹوں کے اندر پس کر یہ دانائے گندوں کس شکل میں باہر نکلا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سکول کی زندگی کی طرف لے کر چلتا ہوں بہت ذہین بہت شریف اس زمانے میں اس کا قد زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین فٹ کا رہا ہوگا یہ اپنے باپ کا آخری بچہ ہے اسے اپنے ماں باپ کی محبت تو میسر ہوئی لیکن اس کے تین بڑے بھائی جو اس سے عمر میں کافی بڑے تھے اور ولایت میں تعلیم پا رہے تھے ان سے کبھی اس کا ملاقات کا موقع نہیں ہوا اس لیے کہ وہ سوتے لے تھے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ملیں اس سے بڑے بھائیوں ایسا سلوک کریں لیکن یہ اس سلوک اسے تب نصیب ہوا جب دنیایں ادب اسے بہت بڑا افسانہ نگار تسلیم کر چکی تھے اب اس کی افسانہ نگاری کے متعلق سنیے منٹو اول درجے کا افراد ہے پہلا افسانہ اس نے بانوان تماشا لکھا جو جلیاں والا باپ کے خونی حادثے سے متعلق تھا یہ اس نے اپنے نام سے نہ چھپایا یہی وجہ ہے کہ پولیس کی دست برست سے بچ گیا اس کے بعد اس کے متعلون مزاز میں ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ مزید تعلیم حاصل کریں یہاں اس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا اس لیے کہ انٹرینز کے انتحان کو اس نے دو بار فیل ہو کر پاس کیا اور آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اردو کے پرچے میں وہ ناکام رہا اب لوگ اسے اردو کا بہت بڑا عدیب کہتے ہیں اور میں یہ سن کر ہستا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اردو اسے اب بھی نہیں آتی وہ لفظوں کے پیچھے یوں بھاگتا ہے جیسے کوئی جال والا شکاری تتلیوں کے پیچھے وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی منٹو لٹھ باز ہے لیکن جتنے لٹھ اس کی گردن پر پڑے اس نے بڑی خوبصورتی سے برداشت کی منٹو کی لٹھ بازی عام محابروں کے جاتوں کی لٹھ بازی نہیں ہے جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی لٹھ بازی بنوٹ اور فقیت ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جو ساف اور سیدھی سڑک پر نہیں چلتا بلکہ تنے ہوئے رسے پر چلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب گرا لیکن وہ کمبخت آج تک کبھی نہیں گرا شاید گر جائے آندھے موں کہ پھر نہ اٹھے لیکن مجھے معلوم ہے کہ مرتے وقت بھی وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں اس لیے گرا کہ گراوٹ کی مایوسی ختم ہو جائے یوں تو میں پیشتر کہ چکا ہوں کہ من تو اول درجے کا فراد ہے اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ وہ اکثر کہتا ہے کہ وہ افسانہ نہیں سوچتا افسانہ خود اسے سوچتا ہے یہ بھی ایک فراد ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی اسے کوئی نیا افسانہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کی حالت وہی ہوتی ہے جب مرگی کو انڈا دینا ہوتا ہے اور وہ یہ انڈا چھپ کر نہیں دیتا سب کے سامنے دیتا ہے اس کے دوست تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تین بچیاں شور مچا رہی ہوتی ہیں اور یہ کمبخت اپنی مخصوص کرسی پر اکرو بیٹھے ہوئے انڈے دیے جاتا ہے جو باد میں چونوں چونوں کرتے افسانے بن جاتے ہیں افسانہ نگاری میں اس نے اتنی دولت نہیں کمائی اسی لئے اس کی بی بی اکثر کہتی ہے ناراض بھی رہتی ہے کہ تم افسانہ نگاری چھوڑ دو کوئی دکان کھول لو لیکن منٹو کے دماغ میں جو دکان کھولی ہے اس میں منیاری کے سامان سے کہیں زیادہ سامان موجود ہے اور اسی لئے وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے کوئی سٹور کھول لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سٹور وہ سرد کھانا وہ کولڈ سٹوریج بن جائے جہاں اس کے تمام خیالات تمام افکار منجمید ہو جائیں میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ منٹو مجھ سے خفا ہو جائے گا اس کی ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے مگر خفگی برداشت نہیں کی جا سکتی خفگی کے عالم میں وہ بلکل شیطان بن جاتا ہے میں اگر افشانہ نگاری کے مطالعہ سمجھیں گے تو ایک بار ایک بات بتانا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں پر بھی یہ فراد کرتا ہے کیسے فراد کرتا ہے ایک بار اس نے خود لکھا تھا کہ اس کی جیب میں بے شمار افثانے پڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس سے برقس ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب اسے کوئی افثانہ لکھنا ہوتا ہے تو وہ رات بھر سوچے گا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا پھر صبح پانچ بجے اٹھے گا اور اخباروں سے کسی افثانے کا رس چوسنے کا خیال کرے گا یہاں پر بھی جب کوئی بات نہیں بنے گی تو غسل خانے میں چلا جائے گا وہاں پر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور غسل خانے میں کیوں جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے شوڑیدہ سر کو تھنڈھا کرے کہ شاید وہ سوچنے کے قابل ہو سکے اور پھر جب باہر نکلے گا تو اپنی بی بی سے کھا مکھا کھا جھگڑا شروع کر دے گا جب یہاں سے بھی کچھ اسے حاصل نہیں ہوا کچھ ملا نہیں تو باہر چلا جائے گا پان لینے کے لیے پان لیا اس نے پان اس کی ٹیبل پر پڑا ہے لیکن پھر بھی افثانے کا موضوع اسے سمجھ میں نہیں آتا اور پھر تھک ہار کر انتقامی طور پر وہ اپنی کلم یا پینسل ہاتھ میں لے گا اور سات سو چھیاسی لکھ کر جو پہلا فکرہ اس کی ذہن میں آئے گا اس سے افثانے کا آگاز کر دے گا بابو گوپینات توبہ ٹیک سنگھ موزیل ممی یہ سارے افثانے اس نے اسی فرار طریقے سے لکھیں ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ منٹوں کو لوگ بہت غیر مذہبی فوہش انسان سمجھتے ہیں اور کسی حد تک میں اس بات سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہاں یہ بات تو ہے کیونکہ وہ قلم ایسے غیر ماضیبات پر اٹھاتا ہے جس پر گلتیوں کی گنجائش ہو سکتی ہے اور ایسے الفاظ اپنے تحریروں میں استعمال کرتا ہے جہاں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب بھی اس نے کوئی مضمون لکھا پہلے صفحے کی پیشانی پر ساتھ سو چھیاسی ضرور لکھا جس کا مطلب ہے بسم اللہ جو یہ شخص جو اکثر خدا سے منکر نظر آتا ہے کاغذ پر مومن بن جاتا ہے اور وہ یہ کاغذی منٹو ہے جسے آپ کاغذی باداموں کی طرح اونلیوں سے ہی توڑ سکتے ہیں ورنہ وہ لوہے کی ہاتھ ہوڑے سے بھی ٹوٹنے بالا انسان نہیں اب میں اس کی شخصیت کی طرف آتا ہوں چندل کام ہے بیان کیے دیتا ہوں یہ چور ہے جھوٹا ہے دگاباز ہے مزمہ گیر اس نے اکثر اپنی بیوی کی گفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی کئی سو روپے اڑائے ہیں اُدھر سے آٹھ سو روپے لا کر دی اور اِدھر چور آنکھ سے دیکھتا رہا کہ اس نے کہاں رکھیں اور دوسرے دن سے اس میں سے ایک سبزہ غیب اور جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو پیچاری انایاز اپنے نوکروں کو ڈاٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا اسے کیا پتا منٹو جھوٹ بقدرے کی فائد بولتا ہے اور شروع شروع اس کا جھوٹ اس کے گھر چل جاتا تھا اس لیے کہ اس میں منٹو کا ایک خاص اچھ ہوتا تھا لیکن اب مسیبت یہ کہ اس کی بیوی اس کے گھر والے سب جان گئے کی ابھی تک خاص معاملے میں یا غیر ادادتن بھی جو بھی اس نے کہا ہے سب جھوٹ ہیں اس تل کی طرح جو کسی عورت نے اپنے گال پر سرمے سے لگا رکھا اب تو بیوی خیر ایک بات اور ہے کہ منٹو انپڑ ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ آج تک مارکس کی کوئی کتاب اس نے نہیں پڑھی ہے فرائٹ کی کوئی کتاب اس کی نظر سے نہیں ہو جائی ہیگل وغیر وہ صرف نام سے ہی جانتا ہے لیکن لوگ میرا مطلب تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا فوہش انسان ہے بڑا غیر مذہبی ہے لیکن میں جانتا ہوں اس لیے کہ اس نے جب بھی کوئی مضمون لکھا پہلے صفحی کی پیشانی پر ساتھ سو چھاسی ضرور لکھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان تمام مفکروں سے مطلب مارکس ہیگل نچھے ان مفکروں سے متاثر ہے میں جانتا ہوں کیونکہ اس کا ہمزاد ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کسی دوسرے کے خیال سے متاثر ہوتا ہی نہیں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو سمجھانا نہیں چاہیے اسے خود سمجھنا چاہیے اور خود کو سمجھا سمجھا کر اب ایک ایسی سمجھ بن گیا ہے جو اقل و فہم سے بالتر ہے بعض اوقات ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے کہ مجھے ہسی آ جاتی لیکن میں اتنا بڑے وسوک کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ منٹو ایک ایسا انسان ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو جھارتا کھٹکتا رہتا ہے کیا زندگی تھی ہندوستان سے شروع ہوئی پاکستان میں جا ختم لیکن اس کے چرچے آج پوری دنیا میں ہوتے ہیں جو بھی اردو کے جانکار ہیں جو بھی ہندی کے جانکار ہیں جو ساہیت سے جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو منٹو کو نہ جانتا ہو ہاں سمجھ نہ مشکل ہے دھنیواز دوستو آج اور یہ نظر آنا آپ کے لئے پیش ہے آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے دھنیواز آپ کا راجش شکلہ